اسلام علیکم ویلکم ویلکم شمیم کے کچن میں ویلکم کیا حال ہے ٹھیک ہو اللہ میں آپ کو ٹھیک رکھیں آپ کے دستر خانمیں برکت ڈالے آمین سمہ آمین گائز آج میں آپ کے ساتھ ٹکن کے سالم کی ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں آپ بنائیے گا ضرور خود بھی کھائیے گا دوسروں کو بھی کھلائیے گا گائز یہ بہت سیمپل ریسپی ہے آگا آئے گا میں سب سے پہلے فلیم کو آن کرتی ہوں بسم اللہ اب اس میں آئل ایڈ کرتی ہوں یہ میں نے اندازے سے آئل ایڈ کیا ہے تقریبا بڑے چمچ جو ہیں تین ہوں گے یہ میں نے بڑے والے تین عدد پیاز لیا تھے زیادہ بڑے نہیں تھے میڈیم سائز کے تھے اب پیاز جو ہے میں نے ان کو تھوڑا سا برون کرنا ہے لائٹ برون جب پیاز لائٹ برون ہو جائیں گے ماشاءاللہ پیاز برون ہو رہے ہیں اب اس میں میں اس سے پیاز کے لسنہ درک کی تقریبا چھے جو بے لسن کے ہیں اور تھوڑا سا پیسہ درک کیا اس کو میں نے کاٹ لیا ہے بریس کاٹ لیا ہے یہ میں ایڈ کر دوں گی یہ سالن بہت ایسی ہوگا بہت ایسی ڈیش ہے یہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا یہ چکن کا سالن بنے گا جیسے ہی پیازوں کا رنگ چینڈ ہونا شروع ہوئے تو اس میں میں تھوڑا سا جب تقریبا تھوڑی سی تین ادد گرین چلی سے ایڈ کر دوں گی اب یہ تین ادد ٹوماتر سے درمینے سائز کے اب میں تھوڑی دیل بھونوں گی اور پھر جب مجھے بھون جائیں گے اچھی طرح پھر ان کو میں گرینڈ کر لوں گی بہت پیارا لگ رہا ہے اور بہت اچھی خشبوڑی آ رہی ہے اب ان کو میں جگ میں ڈالوں گی اور پھر تھوڑا سا گرینڈ کروں گی جگ میں ایڈ کر دوں گی فلیم آف کر دوں گی اس کو جگ میں ڈال کے گرینڈ کروں گی یہ میں اب جگ میں ڈال کے گرینڈ کروں گی بہت پیارا لیا ہے اب اس میں میں نے خواف کیجی سے تھوڑا سا زیادہ ٹکن ایڈ کروں گی ٹکن اس میں آئیل میں فرائز کروں گی ٹھوڑی دیل کے لیے تقریبا پہچ منٹ کے لیے کلر چینج ہو گیا ہے اب اس میں یہ جو مسالہ گرینڈ کی ہے یہ ایڈ کروں گی بسم اللہ میں چلی فلیکس 1 ٹی بل سپون 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 یہ میں نے حلدی کا ایڈ کر دیا ہے یہ دھنیا زیڑے کا میں نے 1 ٹی بل سپون ایڈ کر دیا ہے اور اب نمک کا اس میں آپ اس بے زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں میں اس میں 1 ٹی بل سپون ڈالوں گی نمک کا کیونکہ نمک تو بعد میں بھی دل جاتا آپ اپنے چیزٹ کے کوڑنگ ڈال لیں اب میں اس کو بھونوں گی اچھی طرح ماشاءاللہ بھون گیا دیکھیں کہ اوپر آگیا اب میں اس میں دہیں ایڈ کروں گی بھون بھون بڑا سپون 2 ٹی بل سپون یعنی کہ بڑے دو چمچ اور چھوٹے جو ٹی بل سپون اب 4 چمچ ایڈ کر دیئے ہیں اب اس پونہ اسی پہ چھوڑ کے دم دے دوں گی تھوڑی دیڑ کے لئے یہ گوشت اسی کے پانی میں دہی کے پانی میں گل جائے گا کیونکہ یہ کافی گل چکے اور اس میں پانی ایڈ نہیں کروں گی اگر ضرورت ہوئی تو بات میں دیکھ لوں گی دین ڈال کے داس منٹ تک بھونوں گی تاکہ گوشت بھی اتنی دیر میں گل جائے گا دیکھیں آپ دین کے پانی میں گل گیا ہے اگر آپ کو کوئی کمی لگے تو پھر پانی ڈال گیا نہیں تو ایسے ہی ہو جائے گا اب گرم سالہ جو ہرکا بنا ہوا جو ایڈ کروں گی بلکل وان ٹی سپون کیونکہ گرمی بہت ہے تو گرمی میں کامی مسائلہ اسمال کرتے ہیں اب جی میں فور اگر گرین چلی بھی اس میں ایڈ کر دوں گی اب دنیا 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 اچھا نہیں مجھے پیساندہ دنیا خوشک خوشک سا آرہا گرمی کے دین ہے تو میں اس میں میتھی ایڈ کروں گی خوشک میتھی کیسٹ بھی دبالا ہا جاتا ہے میتھی سے اور کلر بھی بہت اچھا لگتا ہے دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارا کلر لگ رہا ہے جتنے اچھی دیکھنے میں یہ کھڑائی یا سالن کہلیں یا کھڑائی کہلیں اچھی لگ رہی ہے تو اتنی ہی کھانے میں مزدار ہے آپ ضرور بنائیے گا اور اس کے بعد آپ کو ڈی شورٹ کر کے دکھاؤں گی انشاءاللہ بہت خوبصورت بہت تیسٹی سالن بن کے چکن کا تیار ہو گیا ہے اور بہت ہی زی ریسپی ہے یہ ضرور بنائیے گا میرے چینل کو سبسکرائب کی جئے گا اور لائک کی جئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد کی جئے گا اور اس کو نان کے ساتھ روگنی نان کے ساتھ سیمپل نان کے ساتھ یا روٹی کے ساتھ کھائیں آپ کا مزد والا ہو جائے گا اور شمیم کے کچن میں اللہ حافظ اللہ حافظ